ہیلو بیورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب ہیل ہیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن بریٹ ویجی ٹیبر رول جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے تو یہاں پر ڈو تیار کرنے کے لیے میدہ لیا ہے میں نے دو کپ نیم گرم دودھ لیا ہے ایک کپ آئل لیا ہے میں نے تھری ٹیبل سپون ییسٹ لیا ہے میں نے وان ٹی سپون نمک لیا ہے وان ٹی سپون دودھ ہم نیم گرم ہی لیں گے اس سے ہماری ڈو جلدی رائز ہو جائے گی تو یہاں پر ایک باؤل میں میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ییسٹ وان ٹی سپون آئل تھری ٹیبل سپون نمک وان ٹی سپون اسے اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ دس میٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک بڑا سا باؤل لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے میدہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ مکچر جو ہم لوگوں نے بنایا تھا یہ تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر کے ہم اچھی سی سافٹ سی ڈو تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اسے اچھی طرح سے اوپر سے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر ایئر نہ جائے اور یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے تو یہاں پر ہم فیلنگ تیار کریں گے تو فیلنگ تیار کرنے کے لیے میں نے چکن لیا ہے ایک کپ چکن کو میں نے گوائل کر کے ریشہ ریشہ کر لیا ہے گاجر لی ہے میں نے ہاف کپ بلکل باریک 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 کٹی ہوئی بندگو بھی لی ہے ہاف کپ بلکل باریک 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 کٹی ہوئی سوسیز لی ہے میں نے تین چیلی ساس وان ٹیبل سپون سویا ساس وان ٹیبل سپون اور وینیگر وان ٹیبل سپون کیچپ لیا ہے تھری ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاودر وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ وان ٹی سپون تل لیے ہیں میں نے وائٹ والے وان ٹیبل سپون کلونجی لیے ہیں میں نے وان ٹیبل سپون تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فیلنگ تو یہاں پر کڑائی میں میں نے ڈالا ہے 3 ٹیبل سپون آئل آئل اچھی طرح گرم ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گاجر باریک کٹی ہوئی ہاف کپ اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے گاجروں کو میں نے اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بند گوبی اور بند گوبی کو بھی ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے ویجیٹیبل ہماری اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اور چکن کو ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں سوسز سویا ساس 1 ٹیبل سپون چلی ساس 1 ٹیبل سپون وینیگر 1 ٹیبل سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کیچپ جو میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی فیلنگ ہماری اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہماری ڈو رائز ہو گئی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ڈو بہت ہی اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ڈو میں نے لے لی ہے تو اس کو میں اس طرح سے لمبائی میں بیل لوں گی رول بنا لیں گے اس کا ایک لمبا سا نائف لیں گے اور نائف سے اسے کاٹ لیں گے ہم نے اس کے پیڑے بنانے ہیں اور سارے پیڑے ایک سائز کے ہونے چاہیے ڈو کے جو ہم نے پیسز کیے تھے اس میں سے ایک پیس لے کے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کا پیڑا بنا لی ہے اب اسے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے چھوٹی چیز کی چپاتھی بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم اس پر جو فیلنگ دیا گے یہ وہ سار کھیتھی وہ ایڈ کریں گے تو ٹیبل سپون کے قریب ہم ایڈ کریں گے اب اس طرح سے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پکڑیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اسی طرح سے سارے ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیے اور یہاں پر میں نے پیزا ٹریل ہی ہے اس میں ان کو رکھ دیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک انڈے کی زردی لی ہے اس میں ون ٹیبل سپون دودھ ایڈ کیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے دودھ ایڈ کرنے سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اب اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سیکل ونجی ڈالیں گے سب کے اوپر اسی طرح سے ہم تیل بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے وائٹ والے تیل لینے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لے لیا ہے پتیلے کو میں نے دس میٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اور پتیلے میں میں نے ایک سٹینٹ رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے یہ بیکنگ ٹریل رکھ دی ہے اور ان کو ہم تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو چلے اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارے رول ریڈی ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں بہت ہی پیارا سا گلر آ چکا ہے ان کا تو جی ویورز یہ رہی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کی یہ آج کی ریسپی چکن ویجیٹیبل رولز کیسے بنے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمند میں حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ